The Vaccine War جس طرح سے اس مووی کا شیشک ہے اس شیشک میں ہی ایک یدھ لکھا ہوا ہے اور یدھ ہم بھارتیوں کو کرنا پڑا تھا کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی جو بھارت کے اندر ہی رہتے ہیں اور وہ یدھ ہم نے کیا جس طرح کرونا کی مہاماری تھی ویکسین کو بنانے کا یدھ ایک سچی کہانی پر دھارت ہے فلم The Vaccine War جسے بنا رہے ہیں تریلر ہو چکا ہے ریلیز اور آپ لوگوں کو یہ تریلر کیسا لگا اس ویڈیو میں ضرور لکھئے گا کیا ہسٹری ایک بار پھر سے ریپیٹ ہوگی جی ہاں ہسٹری ایک بار پھر سے ریپیٹ ہوگی کیونکہ کشمیر کے اوپر بہت سے ڈائریکٹروں نے کوشش کی کہ وہ اپنا اپنا ترک رکھیں اپنا اپنا نیریٹیو سیٹ کریں اور کسی نہ کسی طریقے سے کشمیر کا سچ سامنے نہ لائیں لیکن ویویک رنجنگ نہیں ہوتا رہی ایک ایسے ڈائریکٹر سامنے آئے جن کا میں تہدل سے شکریہ دا کروں گا کہ انہوں نے کشمیر فائلز لائی انہوں نے تاشکنت فائلز لائی لیکن اب آ رہی ہے ایک سب سے بڑی مووی بھارت کی The Vaccine War The Vaccine War بھارت کی سب سے بڑی مووی اس لیے ہے کیونکہ بھارت نے سب سے پہلے کرونا کی ویکسین بنائی جب بھارت نے کرونا کی ویکسین بنائی تو بھارت کو کئی ساری مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے انہیں مشکلوں کے اوپر یہ مووی بنائی گئی ہے اور اس پہ بڑا ہی بہترین رول میں نانا پاٹے کر جی نظر آئیں گے پلوی جوشی جی جو خود اس مووی کی پڑیوسر بھی ہیں اور ساتھ ہی میں انپم کھیر جی کا بھی رول ہے The Vaccine War جس حساب سے آج ایک ٹریلر ریلیز ہوا ہے ٹریلر کو خوب سارا پیار مل رہا ہے ملینز میں ویوز آ رہے ہیں اور لوگ اس ٹریلر کو بہت پسند کر رہے ہیں آخر کار ویویک رنجن اگنی ہوتری جی میں ایک ایسی بات ہے کہ لوگ انہیں پسند کرتے ہی ہیں کیونکہ ایک سچ کو سامنے لاتے ہیں اور اس سچ کو سامنے لانے کے لیے ان کو کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا وہ اپنے کشمیر فائلز میں دیکھا اور اب بھی اب بھی اربن نیکسلز کا گینگ ایک بار پھر سے ان کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے ضرور تیار ہوگا کیونکہ ٹریلر تو ریلیز ہو چکا ہے اور جلد ہی مووی بھی آنے والی ہے The Vaccine War کے اندر وہ چیزیں بھی دکھائی گی ہے جس کے اندر ہمارے دیش کے اندر ہی کچھ لوگ تھے جنہوں نے دیش کا نام خراب کیا ان میں کچھ جرنلسٹ بھی تھے کچھ سو کالڈ انٹیلیکچولز تھے کچھ پولٹیکل پارٹیز کے لوگ تھے جو بھارت کا نام انٹرنیشنل فورم تک خراب کرتے رہے لیکن نرندر موڈی جی کی عدیشتہ میں بھارت نے ویکسین بنائی اور کرونا کی ایسی ویکسین بنائی کی ہم نے اپنے بھارتیوں کو تو وہ ویکسین دی بلکہ دیش کے باہر بھی ان دیشوں میں جا کر بھی ویکسین دی اور بھارت نے یہ بتا دیا کہ جو ہمارا دیش ہے وہ اپنے لیے تو کام کرتا ہے لیکن اپنے باقی دیشوں کے لیے بھی کام کرتا ہے یہاں تک کہ اس چیز کو یونیٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ اور باقی کنٹریز نے بھی اپریشیٹ کیا کہ بھارت نے سب سے پہلے ویکسین بنائی اور ویکسین بنا کے باقی دیشوں کی بھی مدد کی آپ سبھی لوگوں نے جس طرح سے کشمیر فائلز کو پیار دیا اسی طرح سے ویکسین وار کو بھی پیار دیجئے گا مجھے تو یہ ٹریلر بہت اچھا لگا اور میں اس ٹریلر کو 5 سٹار دیتا ہوں آپ کو یہ ٹریلر کیسا لگا آپ بھی دیکھئے اور اس ویڈیو ایک کمنٹ سیکشن میں لکھئے اور میں مبارک بات دیتا ہوں بیوکرنجر اگنی ہوتری جی کو پلوی جوشی جی کو نانا پاٹیکر جی کو انپم کھیر جی کو اور ساتھی میں جتنے بھی ایکٹرز ہیں جو اس مووی کے اندر کام کریں گے ان سبھی کو بہت بہت شکر کامنا ہے دھنیواد رام رام سناتر دھرم کی جائے